جائیں دوستو سباگت ہے آپ کا نولیج کیفے چینل پر تو دوستو بھارت سرکار نے چین کے ٹیک کمپنیوں پر اب تک کی سب سے بڑی اسٹرائک کر دیا ہے اور یہ اسٹرائک چین کے لیے بہت درد دینے جا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ چین نئی جیل بائے گا اور چین بھارت کے اخلاف اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ریٹیلیٹ جرور کرے گا ایسا سننے میں آ رہا ہے تو چلیے پہلے ہم اس بسے کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو اکثر آپ نے سنایا دیکھا ہوا کہ سرکار کہتی رہتی ہے کہ چین کے ساتھ ہم اپنے امپورٹ کم کر رہے ہیں چین پر جو ہماری نرورتہ ہے اسے کم کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم چین سے بھاری ماترہ میں الگ الگ پرکار کا سامان امپورٹ کر رہے ہیں جس سے چین کو موٹا منافع ہوتا ہے حالانکہ دوستو بھارت نے چین سے اپنا امپورٹ کم جرور کیا ہے لیکن اتنا کم نہیں کیا جتنے کی ہم بات کرتے ہیں اور دوستو اس کے پیچھے کا ریجن یہ نہیں ہے کہ بھارت سرکار کوئی ایکسن نہیں لے رہی ہے بلکہ اس کے پیچھے کا ریجن ہے چائنا کی فلیکسیول ایکسپورٹ نہیں دیا وہ کیسے دراصل دوہجار بیس میں بھارت نے یہ تیہ کیا تھا کہ بھارت چین پر اپنی نرورتہ کم کرے گا اور اس سے جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اسے بھی ختم کرتے گا جس کے بعد بھارت سرکار نے ان سبھی پرڈک کو ٹارگیٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا جو پرڈک چین سے بھارت میں ایکسپورٹ کرتا ہے اور ان سب میں سب سے بڑا مارکٹ iloctronic پرڈک کا ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں اور اس لئے بھارت سرکار نے چائنا کے موبائل مارکٹ کو ٹارگیٹ کیا جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں پہلے بھارت میں موبائل چائنا سے مینفیکچر ہو کر آتے تھے اور بھارت میں انہیں چینی کمپنیاں بیچتی تھی اس کے بعد یہ کمپنیاں بھارت سے موٹھا مناپہ کما کر باپس اپنے دیس لے جائے کرتی تھی اور اس لیے بھارت سرکار نے چائنہ کی سمارٹ فون کمپنیاں کو ٹارگٹ کیا اور پچھلے تین سالوں میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جیدہ تر چینی سمارٹ فون کمپنیاں بھارت میں ہی موائل پینفیکچر کرتی ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب بھارت نے سب سے بڑے سیکٹر کو ٹارگٹ کیا اس کے باوجود بھی ایمپورٹ کم نہیں ہو رہے ہیں تو دیکھئے اس کے پیچھے چین نے فلیکسفل ایکسپورٹ نیتی اپنائی ہے اور یہ نیتی ہے جب آپ ہمارا ایک پورڈکٹ ٹارگٹ کروگے تو ہم دوسرے پورڈکٹ کی سپلائی یا ایکسپورٹ کو بڑھا دیں گے جیسا کہ پچھلے تین سالوں میں بھارت کے اندر سمارٹ فون کے ایکسپورٹ میں بھاری گرابٹ آئی ہے لیکن چین اس کی پورتی کرتا ہے بھارت میں میڈن چائنہ لیپٹوپ ٹیبلیٹ پرسنل کمپیٹر اور ان کے سپیار پارٹس کو بیچ کر جی ہاں دو تو چائنہ بھارت میں اپنے لیپٹوپ ٹیبلیٹ اور پرسنل کمپیٹر کی بھاری ماترہ میں ایکسپورٹ کر کے بھاری منافع کمارا ہے آپ سوچ رہے ہوگے کتنا موٹھا منافع کمارا ہے تو دوستو اس سال کی اپریل جون تیمائی میں بھارت کا الیکٹرونک ایمپورٹ جس میں لیپٹوپ ٹیبلیٹ اور پرسنل کمپیٹر سامل ہیں وہ لگ بگ 20 بلین ڈالر مطلب انڈین روپیز میں قریب 1,60,000 کورڈ روپے تھا جو ہر سال 6 پیجتی کی رفتار سے بڑھتا چلا جا رہا ہے یعنی بھارت کا ایمپورٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اب اسی پر بھارت سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے تو دوستو سرکار نے لیپٹوپ ٹیبلیٹ آل ان بن پرسنل کمپیٹر کے ایمپورٹ پر پر پرتیبن لگا دیا ہے اور یہ پرتیبن تتکال پرواب سے لاغو بھی ہو گیا ہے یعنی اب چائنا یا انہ دیسوں سے یہ پوٹیکٹ بھارت نہیں آئیں گے اور دوستو کسی پوٹیکٹ کے ایمپورٹ کو رسٹیکٹیٹ کیٹریگری میں ڈال لے کا مطلب ہے کہ اس کے ایمپورٹ کیلئے لائسینس یا سرکار کی انیومتی لینا نوارے ہوگی حالانکہ دوستو چین اس مددے کو ڈبلو ٹیو مطلب ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں لے کر جا سکتا ہے لیکن بھارت نے بھی یہاں ایک پیچ فسا دیا ہے اور وہ پیچ ہے کہ ہم نے وین سبد کا یوز نہیں کیا ہے کہ ہم نے چینی لیپٹوپ بین کر دیا ہے بلکہ ہم نے کہا ہے کہ یہ رسٹیکٹ کیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو بھارت کے اندر لیپٹوپ ٹیبلیٹ اور پرشنل کمپوٹر ایکسپورٹ کرنے ہیں تو اس کے لیے بھارت سرکار سے ایک لائسینس لینا پڑے گا اور بھارت سرکار اتنی آسانی سے لائسینس دے گی نہیں یا پھر اس میں ایسی سرٹ رکھ دے گی جنہیں پورا کرپانا ناممکن ہوگا اور چین ڈبلو ٹیو میں ہمارا کچھ نہیں بیگار پائے گا حالانکہ بھارت سرکار نے اس ادھی سوچنا میں کچھ چھوٹ کے پراغذانوی دی ہیں جس میں رسٹیکٹ، ڈبلوپمنٹ، ٹیسٹنگ اور انہے پرکار کے کچھ اسپیسل کٹیگری میں اگر آپ کو ہائی انڈ ایڈوانس لیپٹوپ کمپوٹر ایمپورٹ کرانے ہیں تو جو دوسرے دیس میں ہی مل سکتے ہیں تو وہ آپ ایمپورٹ کروا سکتے ہو لیکن پر کنسائنمنٹ ٹوینٹی کونٹیٹی تک ہی اور اس سے زیادہ کونٹیٹی کی بستیوں پر ایمپورٹ لائسینس کی چھوٹ نہیں ہوگی تو آورال دوستو بھارت سرکار کے اس پیسلے سے چین جیسے دیسوں سے ایمپورٹ میں کمی آئے گی اس کے ساتھ ہی اس پیسلے سے لوکل مینفیکچرز کو بھی فائدہ ہوگا جو دیس میں لگاتا ہے پوڈکسن کر لوکل سپلائی کو بڑاوہ دے رہے ہیں اور دوسرے دیسوں کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں برحال دوستو بھارت سرکار کے اس ایکسن پر آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ بوکس میں دے سکتے ہیں فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں ساتھی ایسے انفورمیٹیو ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں جائے ہند